سنما شوکین صاحب کا سواگت کرتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں بریمسٹون کے بارے میں یہ کہانی ہے ایک سن کی پادری کی جس نے کچھ اپنے ہی نیم بنا رکھے ہیں اور اس کا نیم یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے بھی شادی کر سکتا ہے کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں ایک عورت کو دیکھتے ہیں جس کا پتی اسے بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے پھر وہ اس کے چہرے پر ایک ماسک لگا دیتا ہے وہ بھی لوہے کا اور اپنی بگی میں بیٹھا کر کے پورے گاؤں کے سامنے لے کر کے جاتا ہے اسے سجا دلانے کے لئے تب ہی ہمیں تھوڑے پہلے کی کہانی دیکھنے کو ملتی ہے جب عورت جیسے ہی اپنے گھر کے اندر داخل ہوتی ہے وہ اپنے پتی کو دیکھتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو نہاتے ہوئے دیکھ رہا ہے یہ آدمی ایک پادری ہے اور اس کی بیٹی کا نام ہے لیز لیز نہا رہی ہوتی ہے اور پادری باہر سے اسے نہیں آرتا ہے تب ہی اس کی پتنی اسے دیکھ لیتی ہے اور پادری کو کہتی ہے کہ یہ بالکل یہ خلط ہے تم جو کر رہے ہو وہ پاپ ہے تم اپنی بچی کو کیسے نہاتے ہوئے دیکھ سکتے وہ بھی بینا کبرو کے تب اس بات کو سننے کے بعد پادری غصہ ہو جاتا ہے اور اپنی پتنی کو بڑی ہی بے رہمی سے پیٹتا ہے لیکن ابھی بھی اس کا مند نہیں بھرتا پھر وہ اپنا بیلٹ نکالتا ہے اور بیلٹ سے بار بار اپنی پتنی کو پیٹنے لگتا ہے وہ اسے تب تک پیٹتا ہے جب تک وہ بے ہوش نہیں ہو جاتی اور لیز دور سے یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کے پتہ اس کی ماں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں لیکن پادری کا ابھی بھی مند نہیں بھرتا جیسے ہی رات ہوتی ہے وہ پھر سے اپنی پتنی کو باہر لے کر کے جاتا ہے اور اس پر نئی نئی چیزوں سے اسے پیٹتا ہے اور یہ دیکھ کر کے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ پادری کتنا بے رہم ہے لیکن مار کھانے کے بعد وہ عورت دوبارہ گھر کے اندر آتی ہے اور لیز کے بشتر پہ بیٹھ جاتی ہے وہ جانتی ہے کہ لیز ڈری ہوئی ہے پھر وہ لیز کو گلے لگاتی ہے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور لیز ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے سمجھ رہی ہے کہ اس کی ماں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن وہ جانتی ہے کہ اس کی ماں مجبور ہے پھر بھی لیز اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے لیکن لیز کی ماں ایسا نہیں کر سکتی پھر صبح صبح پادری اپنی پتنی کو لے کر کے جاتا ہے جرج میں اور سارے لوگ اسے دیکھتے ہیں آئرن ماسک کے ساتھ سب اسے ہی گھور رہے ہوتے ہیں تب پادری اسٹیج کے پاس جاتا ہے اور چللا چللا کے سب کو کہتا ہے کہ عورتوں کی ایک ہی ذمہ داری ہے اور ان کا ایک ہی کرتب ہے کہ وہ اپنے پتی کے ہر ایک بات کو مانے اور اگر ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایشور کی آگیا کا پالن نہیں کر رہے کیونکہ ایشور بھی یہی چاہتے ہیں اور اسی چیز کے لیے ہم شادی بھی کرتے ہیں تو اگر کوئی بھی عورت آپ کی آگیا کا اولنگن کرتی ہے تب اسے سجا دینا بنتا ہے اور ہمیں سجا دینے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تب ان ساری باتوں کو سننے کے بعد وہ عورت رونے لگتی ہے ورلیج اسے بار بار سمجھاتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ بھی اپنے آپ کے ساتھ غلط کر رہی ہیں آپ کو آواز اٹھانا جائیے تھا مجھے آپ پہ دیا آتی ہے یہاں پر بیٹھے سارے لوگوں کو آپ پہ دیا آتی ہے جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بلکل ہی غلط ہے تب ان باتوں کو سننے کے بعد یہ عورت یہاں سے چلی جاتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد گلے میں رسی لگا کر کے اوپر سے نیچے کوچ جاتی ہے اور سب کے سامنے اس کے مردی ہوتی ہے تب اپنی ماں کو مرا ہوا دیکھنے کے بعد لیس سن پڑ جاتی ہے وہ سمجھ نہیں پاتی کیوں کیا کرے اسے سمجھنے والا ایک ہی انسان تھا دنیا میں اور وہ تھی اس کی ماں اور اب وہ بھی نہیں ہے لیکن اپنی پتنی کے مردنے کے بعد بھی پادری کو اس پر دیا نہیں آتی وہ چلاتے ہوئے اپنی پتنی کی لاش کی طرف آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس عورت نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خلطی کی ہے خودکشی ایک پاپ ہے اس نے پاپ کیا ہے اب یہ کبھی بھی سورگ نہیں جا سکتی یہ ایسے ہی نرک کی آگ میں جلتی رہے گی پھر اتنا کہنے کے بعد وہ جیسے ہی گھر واپس آتا ہے اگلے کئی دنوں تک وہ اپنے آپ کو ایسے ہی چوٹ پہنچاتا ہے اور ایک صبح پہنچتا ہے اپنی بیٹی کے گمرے میں پھر لیچ کو کہتا ہے کہ تمہیں میرے ساتھ چرچ چلنا پڑے گا تب لیچ بھی اس کے ساتھ جانے لگتی ہے پھر وہ دیکھتی ہے کہ چرچ میں کوئی بھی نہیں ہے تب پادری جب منتر پڑھنا شروع کرتا ہے تب لیچ کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے پھر اس چیز کو دیکھتے ہی لیچ بہت زیادہ پینک کرنے لگتی ہے لیکن پادری نہیں مانتا وہ اسے پکڑتا ہے اور ایسے ہی منتر پڑھتے رہتا ہے تب لیچ چلانے لگتی ہے اور اس چیز کو دیکھتے ہی پادری پھر سے اسی لوہے کے ماسک کو باہر نکالتا ہے جس ماسکو اس نے اپنی پتنی کو پہنایا تھا اور اب وہ اس ماسکو پہناتا ہے لیچ کو اور ایسے ہی کیچڑ میں گھسیٹتا ہوا گھر لے کر کے آتا ہے لیچ چلاتی رہتی ہے لیکن اس بات سے اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا وہ گھسیٹ کے اسے گھر لاتا ہے اس کے کپڑے اتارتا ہے اور اس کے شریر پہ کوڑے برسانے لگتا ہے اور لیچ ایسے ہی چلاتے رہتی ہے لیکن پیٹنے کے بعد وہ لیچ کا قریب آنے لگتا ہے وہ اس کے گردن پہ ہاتھ فیرتا ہے اور پھر اپنے کمرے میں لے جا کر کے اس کا بلاتکار کرتا ہے لیکن جیسے ہی صبح ہوتی ہے لیچ کی آنکھ پہلے کھل جاتی ہے تب وہ اپنے بشتر سے اٹھتی ہے اور توڑ کر کے یہاں سے بھاگنے لگتی ہے اسی بیچ ہم بشتر کو دیکھتے ہیں بشتر پہ چاروں طرف خون فیلہ ہوا ہے اور یہ سب کچھ پادری کی وجہ سے ہے لیکن اب لیچ یہاں سے بھاگ رہی ہے اسے اپنی ماں کی جھلکیاں نظر آ رہی ہے کہ اس کی ماں کے ساتھ یہ آدمی کیا کرتا تھا اور اب اس کے ساتھ بھی وہی ساری چیزیں ہونے والی ہیں اسی لئے لیچ جتنا دور ہو سکے اتنا دور اس آدمی سے بھاگنا چاہتی ہے اور بہت سمیہ تک وہ ایسے ہی بھاگتی رہتی ہے لیکن وہ جیسے ہی بیہر کے بیچو بیچ پہنچتی ہے یہی پر بے ہوش ہو کے نیچے گر جاتی ہے تب ایک آتری آ کر کے اسے اٹھاتا ہے اور اپنی بگی میں بیٹھا کر کے لے کر کے جانے لگتا ہے اسی بھی جیسے ہی لیچ کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ اپنے آپ کے پاس دوسرے لوگوں کو پاتی ہے وہ خوش ہو جاتی ہے اسے لگتا ہے کہ اب وہ اپنے پتا کے چنگل سے چھوٹ چکی ہے لیکن یہ آدمی بہت ہی خطرناک ہے یہ آدمی عورتوں کا ہی ویعبار کرتا ہے یہ ایسے ہی لڑکیوں کو اٹھاتا ہے اور انہیں لا کر کے ویشالے میں بیچ دیتا ہے وہ لیچ کے ساتھ بھی یہی کرتا ہے اور اب لیچ کو ان لوگوں نے بیچ دیا ہے ویشالے میں لیکن لیچ اپنے آس پاس اتنی ساری عورتوں کو دیکھ کر کے بہت خوش ہوتی ہے یہ ساری عورتیں اس سے بہت ہی اچھے سے پیش آتی ہیں وہ اسے کھانا کھلاتی ہیں اور کپڑے بھی پہناتی ہیں لیکن لیچ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ عورتیں کرتی کیا ہیں وہ پہلی بار گاؤں سے اور اپنے گھر سے باہر نکلی ہے وہ ایسے ہی سارے لوگوں کو دیکھتی رہتی ہے اسے یہ بات بہت ہی اشری چنک لگتی ہے کہ عورتیں بہت ہی الگ الگ مردوں سے باتیں کرتی ہیں اسی بیچ ایک دن جب وہ راستے سے گزر رہی ہوتی ہے تب اسے عورت کی چیخنے کی آوازیں سنائی پڑتی ہیں اور وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ ایک عورت ایک مرد کے ساتھ انٹی میٹ ہو رہی ہے تب اسے سمجھ میں آتا ہے کہ آخر یہاں پہ کیا ہوتا ہے اور اب سمجھ ایسے ہی نکلنے لگتا ہے یہ ایک دن یہاں پر بہت ہی جادہ بھیڑ ہوتی ہے کوئی بھی عورت فری نہیں ہوتی سب کے پاس گراہک ہوتے ہیں یہ پورا کا پورا ویششالک گراہکوں سے بھرا ہوتا ہے تب ہی جب لیج یہاں سے گزرتی ہے ایک آدمی اسے پکڑ لیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کرتا اس سے پہلے ایک عورت یہاں پہ آ جاتی ہے اور وہ اس آدمی کو ڈائی ورٹ کرنے لگتی ہے وہ دھیرے دھیرے اس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں جو چاہیے وہ تمہیں میں دوں تم میرے ساتھ جو چاہو وہ کر سکتے ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ مجھے کیا کیا آتا ہے لیکن یہ آدمی ہم نہیں ماننے والا ہے وہ اس عورت کی بھی بات مانتا ہے لیکن کہتا ہے کہ لیچ کو بھی کمرے میں لے کر کے چلنا پڑے گا تمہیں اور یہ لڑکی سمجھ جاتی ہے کہ یہ آدمی ایسے نہیں ماننے والا ہے کیونکہ یہاں پر ان کا مینجر بھی ہے اور مینجر بھی اس بات کی رجامندی دے دیتا ہے پھر یہ آدمی اس عورت کے ساتھ ساتھ لیچ کو بھی کمرے میں لے کر کے جاتا ہے تب لیچ بیٹھ جاتی ہے سائیڈ اور یہ آدمی اس عورت کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے لگتا ہے لیچ ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن بیچ میں آدمی کو غصہ آ جاتا ہے تب وہ تھپڑ مارنے لگتا ہے اس عورت کو اور اس چیز کو دیکھتے ہی لیچ بہت زیادہ ڈیشٹرپ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بچپن سے ہی اپنے گھر میں یہی ساری چیزیں دیکھتی آئی ہے تب وہ کھڑی ہوتی ہے اور اس آدمی کا بندوق کو اٹھا لیتی ہے اور اس پہ بندوق تان دیتی ہے تب اس چیز کو دیکھتے ہی آدمی غصہ ہو جاتا ہے وہ دھیرے دھیرے لیچ کی طرف آگے بڑھتا ہے اور وہ لیچ کا بلاتکار کرنے والا ہے تب ہی عورت گولی چلا دیتی ہے اور یہیں پر اس گراہک کی موت ہو جاتی ہے لیکن جیسے یہ خبر چاروں طرف فیلتی ہے یہاں کا مینجر اس عورت کو پکڑتا ہے اور شریعام سارے لوگوں کے سامنے اسے سولی پہ چڑھا دیتا ہے تاکہ باقی وحشیاؤں کو پتہ لگ جائے کہ کوئی بھی بتتمیجی نہیں کر سکتا کسی بھی گراہک کے ساتھ کیونکہ یہاں کا پہلا اور آخری قانون یہ ہی ہے اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد ساری وحشیاں ڈر بھی جاتی ہیں لیکن اب لیچ بہت ہی زیادہ دکھی ہے اسے لگتا ہے کہ اس عورت کی موت اس کی وجہ سے ہوئی ہے اگر وہ اسے بچانے نہیں آتی تو آج وہ زندہ ہوتی اور ان ساری باتوں کو یاد کر کر کہ وہ ایسے ہی روتی رہتی ہے تب ہی مینجر اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں اس بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے تم بس اس بات کو اپنے دماغ پر رکھو کہ اگر یہاں پر کوئی چیز سب سے بڑی ہے تو وہ ہے یہاں کا قانون یہاں کے قانون سے اوپر کوئی نہیں ہے نہ میں اور نہ ہی کوئی وحشیاں اور اتنا کہنے کے بعد وہ دھیرے دھیرے لیچ کے خریب جانے لگتا ہے وہ اس کے گردن کو جھوتا ہے تبلیش ڈرنے لگتی ہے لیکن ایک وقت کے بعد وہ سمجھ جاتی ہے کہ اسے ہی زندگی کو ایکسپٹ کرنا ہی پڑے گا کیونکہ اس کے پاس دوسرا کوئی ویچارہ نہیں ہے پھر وہ اپنے آپ کو منیجر کے حوالے کر دیتی ہے اور وقت ایسے ہی بیٹنے لگتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ لیجہ بڑی ہو چکی ہے اور اس نے وحشیاں کے جیون کو سویکار بھی کر لیا ہے ہر روز اس کے پاس نئے نیک رہاک آتے رہتے ہیں تب ہی لیجہ ایک لڑکی کو چلاتے ہوئے دیکھتی ہے وہ جیسے ہی اس کے پاس جاتی ہے اسے پتہ لگتا ہے کہ اس لڑکی کا نام ہے یوانا اور وہ گالی بک رہی ہے اپنے کسٹمر کو اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد اس کا منیجر بہت ہی زیادہ گصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ لگتا ہے تم نیاموں کو بھول گئی ہو اور اتنا کہتے ہی وہ یوانا کی زبان کاٹ دیتا ہے تاکہ اب سے وہ کسی کے ساتھ بھی بدسلوکی نہ کر سکے پھر جیسے ہی لیج اس منظر کو دیکھتی ہے اسے اپنے بچپن کا ٹراما یاد آنے لگتا ہے کہ اس کے پتہ بھی یہی کیا کرتے تھے اس کی ماں کے ساتھ وہ ہر بار اسے پیٹھتے تھے پھر وہ دیرے دیرے یوانا کے قریب جانے لگتی ہے تاکہ وہ اس کی مدد کر سکے اسے ہمیشہ ہی یوانا کے لیے برا لگتا ہے وہ اسے کتاب بھی لاکر کے دیتی ہے تاکہ وہ اشاروں میں بات کرنا سیکھ سکے دن رات یہ دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں اور اشاروں اشاروں میں ہی بات کرتے ہیں لیکن ابھی بھی لیس کو لگتا ہے کہ اسے یوانا کی اور مدد کرنی چاہیے وہ کسی اچھے آدمی کے ساتھ رہنا ڈیجاب کرتی ہے پھر وہ ہر جگہ آدمیوں کو ڈھونڈنے لگتی ہے اور ایک میریج بروکر کے پاس جاتی ہے تاکہ وہ ایک آدمی کے بارے میں بتاتا ہے یوانا جو اسے شادی کر سکتا ہے لیکن اس کا پہلے سے ایک بچہ ہے لیکن یوانا کو اس بات سے کوئی بھی دکت نہیں وہ شادی کے لیے راضی ہو جاتی ہے پھر یہ لوگ جیسے ہی واپس آتے ہیں لیس پلاننگ کرنے لگتی ہے کہ وہ یوانا کو یہاں سے کیسے بھگائے گی یوانا بھی بہت ایکسائیٹڈ ہوتی ہے لیکن جس رات وہ بھاگنے والی ہوتی ہے تب ہی مینیجر آ کے سب کو کہتا ہے کہ ساری لڑکیاں جا کر کے نہا لے اور اپنے آپ کو جتنا صاف کر سکتی ہے اتنا صاف کر لیں کیونکہ رات میں آپ پر ایک بہت ہی خاص گراہک آنے والا ہے پھر سب اپنے آپ کو تیار کرنے لگتی ہیں جیسے ہی شام ہوتی ہے وہ گراہک آ جاتا ہے اور لیج باہر آتی ہے جیسے ہی لیج گراہک کو دیکھتی ہے اس کے پیرو تلے زمین کھسک جاتی ہے کیونکہ یہ گراہک کوئی اور نہیں بلکہ اس کا پیتا ہے یعنی پادری پھر وہ ایکے کر کے ساری لڑکیوں کو دیکھنے لگتا ہے اور جیسے ہی اس کے سامنے لیج آتی ہے وہ اسے پہچان جاتا ہے لیکن ابھی بھی اس کے مند میں کہیں نہ کہیں شک ہے کہ یہ کون ہے تب وہ دھیرے دھیرے لیج کے پاس جاتا ہے اور اس کے گردن کو سہلانے دا ہے اور پیچھے دو تل کو دیکھتا ہے جو بچپن سے لیج کے گردن پہ ہے پھر وہ لیج کو لے کر کے جاتا ہے کمرے میں اور اس پر چلا رہا ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ رہو اور میرے ساتھ سو لیکن تم یہاں پر آ کر کے ہر روچ نئے مردوں کے ساتھ سو رہی ہو تم یہی چاہتی تھی اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ مرد کیا ہوتا ہے اور اتنا کہنے کے بعد وہ لیج کے خریب جانے لگتا ہے تب لیج منع کرتی ہے اور اس چیز کو دیکھتے ہی وہ پھر سے لیج کو پیٹنے لگتا ہے وہ بھی بڑی ایبے رہمی سے پھر ایوانہ جیسے ہی لیج کی آواز سنتی ہے وہ کمرے کے اندر آتی ہے تب پادری اس پر بھی چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی کے ابھی یہاں سے چلی جاؤ ورنہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ میں تمہاری کیا حالت کروں گا تب اس چیز کو دیکھتے ہی ایوانہ ڈر جاتی ہے اسے لگتا ہے کہ آدمی لیج کو مار دے گا پھر پادری جیسے ہی ایوانہ کے پاس جاتا ہے اسے پیٹنے کے لیے ایوانہ اس کے چہرے پر چاکو چلا دیتی ہے اور اس چیز کو دیکھتے ہی پادری آگ ببولا ہو جاتا ہے وہ ایوانہ کو پکڑتا ہے اور اس کی چاکو کو اسی کے گلے کے اندر گھسا دیتا ہے پھر یہی پر ایوانہ کی موت ہو جاتی ہے تب وہ دیرے دیرے آگے بڑھنے لگتا ہے لیج کی طرف تبلیج اس چاکو کو چھینتی ہے اور اسے چلا دیتی ہے پادری کے گردن پر تب پادری زمین پر نیچے گرنے کے بعد چھٹ پٹانے لگتا ہے پھر ایوانہ چاکو اس کے پاس ہی رکھ دیتی ہے اور ایک لالٹین اٹھا کر گرہ دیتی ہے ایوانہ کی شریر کے اوپر تاکہ یہاں پر آگ لگ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایشیالے سے دور بھی بھاگنے لگتی ہے اسے پتہ ہے کہ اب اسے کہاں پہ جانا ہے ایوانہ جیسے آدمی سے شادی کرنے والی تھی ابلیج اس آدمی سے شادی کرے گی ایوانہ بن کر کے لیکن اس سے پہلے اسے اپنی زبان کٹانی پڑے گی کیونکہ اس آدمی کو پتہ ہے ایوانہ کی زبان نہیں ہے تب وہ جاتی ہے ایک ڈاکٹر کے پاس اور وہ ڈاکٹر اس کی زبان کٹ دیتا ہے اور ایوانہ پہنچتی ہے اس آدمی کے پاس تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ آدمی بوڑھا ہے اس کی عمر لیج کے دگنے عمر سے بھی زیادہ ہے لیکن لیج اب ایک اچھی زندگی جاتی ہے پھر وہ اس کے ساتھ ہی رہنے لگتی ہے اور سمیں ایسے ہی بیٹنے لگتا ہے تب تھوڑے سمیں کے بعد لیج کو ایک بچہ ہوتا ہے اور ساری چیزیں ٹھیک جا رہی ہوتی ہیں لیکن ایک دن جب لیج چرچ میں ہوتی ہے تب ہی اسے بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک نیا پادری آیا ہے اور نیا پادری کا نام سننے کے بعد لیج در جاتی ہے اور وہ جیسے ہی مڑ کے پیچھے دیکھتی ہے اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ نیا پادری کوئی اور نہیں بلکہ اس کا پیتا ہے اور وہ اس چیز کو دیکھ کر کے حیران ہے کہ یہ آدمی ابھی تک زندہ کیسے ہے اس کے چہرے پہ چاکو کا نشان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کردن پر بھی تب لیج در کے یہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے یہاں پر وہی ہوتا ہے جس بات کا لیج کو در تھا پادری گھر کے اندر آتا ہے اور وہ سب سے پہلے لیج کے پتی کو مارتا ہے اور مارنے کے بعد پورے گھر کو آگ لگانے لگتا ہے تب لیج سمجھ جاتی ہے کہ یہ سب کچھ پادری کر رہا ہے پھر وہ اپنے دونوں بچوں کو لیتی ہے اور بگی میں بیٹھ کر کے یہاں سے دور بھاگنے لگتی ہے جتنا دور ہو سکے وہ اتنا دور بھاگنا چاہتی ہے تب تھوڑے سمجھ کے بعد یہ لوگ پہنچتے ہیں ایک بر فیلے جگہ پہ جہاں پر ان کی بگی رک جاتی ہے تب لیج کا بیٹا نیچے اترتا ہے دیکھنے کے لیے کی آخر کیا دکت ہے تب ہی ہم پادری کو دیکھتے ہیں جو یہاں پر آ چکا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بندوق ہے وہ دور سے نشانہ لگاتا ہے اور لیج کے بیٹے کو مار گراتا ہے تب اپنے مرے ہوئے بیٹے کو دیکھنے کے بعد لیج فوٹ فوٹ کے روتی ہے اور اسے پتہ ہے کہ یہ پادری ہی کر رہا ہے لیکن وہ کسی بھی قیمت پر پادری کے پاس نہیں جانا چاہتی تب وہ اپنے بچے کو لیتی ہے اور دوبارہ بھاگنا شروع کر دیتی ہے لیج کے پاس اس کی بیٹی ہے وہ کیسے بھی اسے زندہ بچانا چاہتی ہے پھر بہت دیر چلنے کے بعد وہ پہنچتی ہے اپنے سسر کے گھر پہ اور انہیں بتاتی ہے کہ ان کے بیٹے کی موت ہو گئی اور اپنے بیٹے کی موت کے خبر سننے کے بعد یہ آدمی فوٹ فوٹ کے روتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی موت کیسے ہوئی تبلیج اسے پوری کہانی بتاتی ہے کہ ایک پادری ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اس نے پہلے آپ کے بیٹے کو مارا پھر آپ کے پوتے کو بھی مار دیا اور اب وہ یہاں پر بھی آنے والا ہے اسی لئے ہمارے پاس جتنے بھی اتھیار ہیں ہمیں ان سب کو تیار رکھنا پڑے گا اس کا مقابلہ کرنے کے لئے پھر یہ لوگ ساری بندوقیں اور گولیوں کو باہر نکالنے لگتے ہیں لیج باہر بندوق لے کر کے بیٹھی ہوتی ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ پادری یہاں پر بہت ہی جلد آنے والا ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے جلدی ہی لیج اپنے سامنے پادری کو پاتی ہے تب وہ اس پہ اندھا دھن گولیاں جلانے لگتی ہے اور گولی چلاتے ہوئے اندر آتی ہے گھر کے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ اس کی بیٹھی کہاں پہ ہے تب اسے پتا لگتا ہے کہ اس کی بیٹھی بلکل ٹھیک ہے لیکن وہ جیسے ہی پیچھے مڑتی ہے وہ اپنے سسور کے لاش کو دیکھتی ہے جیسے پادری نے مار کے دیوار پہ لٹکا دیا ہے لیکن لیج کچھ اور سوچتی اس سے پہلے دوبارہ یہاں پہ پادری آ جاتا ہے تب لیج دوبارہ اس پہ گولیاں چلانے لگتی ہے اور اپنی بیٹھی کو لے کر کے کھڑکی سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اندر میں پادری اسے پکڑ ہی لیتا ہے وہ ان دونوں کو پکڑتا ہے اور انہیں باندھ دیتا ہے پھر باندھنے کے بعد لیج سے کہتا ہے کہ میں جو چاہوں گا وہ کروں گا تم نے مجھے بہت نیراش کیا ہے اسی لئے اب میں تمہاری بیٹھی کے ساتھ بھی وہی کروں گا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا اور اتنا کہتے ہی وہ لیج کی ماسون بچی پہ کوڑے برسانے لگتا ہے اسے بہت دیر بیٹتا ہے اور انت میں اس کا بھی بلاتکار کرنے جاتا ہے تب اس چیز کو دیکھنے کے بعد لیج اپنے ہاتھوں کو چھوڑا لیتی ہے اس کے لئے اسے اپنے ایک ہاتھ کو توڑنا پڑتا ہے لیکن جیسے اس کے ہاتھ ازاد ہوتے ہیں وہ لیم پٹھا کر کے فیکتی ہے پادری کے طرف تب پادری کے پورے شریر میں آگ لگ جاتی ہے لیکن لیج اس بار کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتی پھر وہ بندوق اٹھاتی ہے اور سیدھا پادری کے سینے میں گولی مارتی ہے تب پادری کھڑکی توڑ کر کے باہر گرتا ہے اور وہیں پر اس کی موت ہو جاتی ہے تب لیج کو لگتا ہے کہ اب اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی اور وہ ایسے ہی رہنا شروع کر دیتی ہے لیکن جیسے ہی تھوڑا وقت بیٹھتا ہے شہر کا نیا شریف آتا ہے یہاں پر اور لیج کو آ کر کے کہتا ہے کہ میں تمہیں گرفتار کر رہا ہوں کیونکہ تم نے اپنے پتا کا قتل کیا ہے اور اتنا کہتے ہی وہ لیج کو لے کر کے جانے لگتا ہے تب لیج آخری بار اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے لیکن اسے احساس ہے کہ اس کی بیٹی کو اچھی زندگی ملنے والی ہے جیسے زندگی اسے کبھی بھی نہیں لیج نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے اس کی زندگی ہمیشہ ہی مشکلوں سے بھری ہوئی تھی سنگھرش نے کبھی بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا اور اسے پتا ہے کہ اب آگے بھی اس کے ساتھ یہی ہونے والا ہے اور وہ ایسے اپنی زندگی نہیں بھی دانا چاہتی اسی لئے ناؤ سے وہ پانی میں کوچ جاتی ہے اور اپنی جان دے کر کہ اپنے سنگھرش کو یہی پہ ختم کرتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم بھی یہی پہ ختم ہو جاتی ہے تو دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو یہی پہ ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو